آج بانی شیرمین پی ٹی آئی امران احمد خان نیازی صاحب کے جیل سپرڈنٹ کے خلاف دائر کی گئی تہمین عدالت کی درخواست پر محترم جسٹس سردار ایجاز عساق صاحب کی عدالت میں سمات ہوئی اور اس کیس میں جیل سپرڈنٹ نے بیان الفی جمع کھرایا ہے کہ آئندہ وقلہ کے ساتھ خان صاحب کی میٹنگ کو کوئی منیٹر نہیں کرے گا نہ کوئی سنے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک پوائنٹ پہ ڈیبیٹ ہوا کہ کیا جیل میں کوئی عوالاتی یا قیدی سیاسی باتیں کر سکتا ہے یا نہیں چونکہ یہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں ریگولیشن بنے تھے پریزنر کے لیے جن کو بعد میں سن انیس سو سنتالیس میں ایڈاپٹیشن ایک ٹین ٹین فورٹی سیون کے دیت پاکستان نے اس وقت ایڈاپٹ کیا اور پھر سن اٹھتر میں اپ ڈیٹیڈ ورشن بنے جیل رولز کے لیکن اس میں وہی انگریزوں کے تمام قوانین کو جیل کے قوانین کو ری پروڈیوس کیا گیا تو اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جیل میں سیاسی گفت و شنید نہیں ہو سکتی ہیں دوسری طرف آئین پاکستان جو ہے حق دیتا ہے بنیادی فنڈیمنٹل رائٹ رائٹ آف اسوسییشن لہذا یہ جو شک ہیں وہ متصادم آئین کے ساتھ اور اس پہ بات سوئی اس پہ میں نے پھر اندیا دیا کہ میں اس شک کو چیلنج کرتا ہوں تو اس کے بعد عدالت نے معابینین مقرر کیے ہیں کیونکہ خان صاحب کا ایک کیس اس طرح ہے کہ ان کے خلاف دو سو دو لگ بک کریمنل کیسز ہیں پیرے ایک سیاسی پارٹی کے بانی ہے اور بہت سارے پارلیمنٹیریانز ہیں ان کی پارٹی کے دو ترڈ میجارٹی سے زیادہ منڈیٹ دی ہیں پاکستان نے تو لہذا اس انعالات میں یہ توقع کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی جیل میں سیاسی بات چیتی نہیں کرے گا یہ مذاق کے مترادف ہیں اگلے جمعے پہ اس کیس کی مزید سمات ہوگی سر کل آپ نے توئیٹ کیا ہے جس دو دو توئیٹ کیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے مجھے پپلک اکانٹ کوئیٹی کرچیر میں نامزد کیا ہے تو اس کے بعد جو میری گفتگوب ہوگی میرے مخالفین کیلئے تھوڑی نرم لہجہ ہوگا اور اچھے الباز ہوں گے تو سر یہ پھر کیسے آپ پوزیشن کریں گے جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ سے پوزیشن وہ تو نہیں ہو پائی نہیں میں نے یہ آپ نے میرے ٹویٹ پر نہیں پڑے ہیں میرے ٹویٹر ایکاؤنڈ کو کچھ میرے دوست ہینڈل کرتے ہیں اور کل ایک ٹویٹ ہوا تھا جو میرے شعال میں میں نہ کرتا جس کو میں نے پھر ڈیلیٹ کیا کیونکہ اس میں لنگویج بڑی ہارش استعمال ہوئی تھی اور کل ہی میں نے پھر ٹویٹر ایکاؤنڈ کو خود ہی سنبھال لیا ہے لاگ آؤٹ کر دیا ہے تمام ایڈمنز کو کیونکہ آئے دن جو ہیں یہ مسئلے پیدا ہو رہے تھے لہٰذا کمی ٹویٹ کروں گا اور جو میں نے ٹویٹ کی ہیں وہ لنگویج کے حوالے سے کی ہے کہ لنگویج جو ہیں وہ ہمیشہ میں ڈیسنٹ لنگویج جو ٹویٹس میں استعمال کروں گا جہاں تک پبلک ایکاؤنڈ کمیٹی کے شیئرمین نامینیٹ ہونے کا تعلق ہے تو ہمارے یار دوستوں نے پرسو ہی خان صاحب کو دو وقالہ بجوا دیئے تھے جی پسی کائیتیں لگاؤ ان کی اور تاکہ خان صاحب جو ہیں ان کو ان کو دسبردار کروا سکے پارٹی کے اندر جو ہیں یہ کینچہ تانی چل رہی ہے میرے خلاف میں نے تو کسی کے عوضے پہ کوئی عذر کبھی نہیں اٹھایا ہے اور وہ جو دو وقالہ گئے تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ غیر موجودگی میں اس طرح جو ہیں اور پھر جن کے نام انہوں نے کوٹ کیے کہ فلان صاحب کہہ رہے ہیں فلان صاحب کہہ رہے ہیں تو بہرحال یہ بات میں پارلیمانی پارٹی میں ضرور کروں گا اور خان صاحب کا فیصلہ ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو نہ ہو مجھے ملے تو یہ خان صاحب کو ان کے فیصلے ان کی ثوابتیت پہ کرنے دیں اور ان کو امپلیمنٹ ہونے دیں اس ان طریقوں سے اگر خان صاحب کو فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اس خواہش میں کہ جی یہ فلان ہوتا بھی جو ہیں فلان شخص کو ملے یا مجھے ملے خان صاحب نے تمام جو پارٹی کے وہ ہوتے ہیں برسٹر گور صاحب کو شیئرمنٹ بنایا عمر عیوب صاحب کو سیکرٹی جنرل بنایا عمر عیوب صاحب کو اپوزیشن ریڈر بنایا یہ فیصلے خان کے فیصلے ہیں ہم سب کو قبول ہوتے ہیں لیکن میرے حوالے سے پہلی دفعہ خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تو اس پہ جو ہیں کچھ لوگوں کو لازمان تکلیف ہوگی کیونکہ انہوں نے دو وقت لا بیجے اور انہوں نے پھر خان صاحب سے جو میٹنگ کی اس میں ان کی کوئی شیئے تھی کہ کس طرح خان صاحب کو لیکن خان صاحب نے انکار کیا سر پی ٹی آئی نیپوٹیزم کے بیانیے کو رجل کرتی ہے لیکن کے پی کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ سات سے آٹھ بدرہ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے جو میل لیڈرشپ ہے ان کا کوئی بھائی ہے ان کا کوئی بھائی ہے یا اس طرح کا ہے تو کہ یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کی نفی نہیں ہے اس میں نیپوٹیزم کہاں سے ہوا کیونکہ کچھ یہاں پہ کون سے یہاں پہ کوئی وفاقی وزیر لگے ہوئے ہیں سارے اپوزیشن میں بیٹے ہیں سب مارکا رہے ہیں پرچے بگت رہے ہیں کی پی میں اگر حکومت آئی ہے تو ان لوگوں نے وہاں پہ معاست کو سرف کرنا ہے خدمت کرنی ہے اور ان میں سے بہت سارے الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں اور یہ کوئی عوامی کام کے لیے ہیں لوگوں کے حلقے ہیں لوگوں نے ہمیں منڈیٹ دیا ہیں لوگ کام چاہتے ہیں تو یہ کام کس طرح ہوں گے کی بینٹ میں لوگ آئیں گے تو ہوں گے اور یہ لوگ تو پہلے بھی کی بینٹ کا عصہ رہے ہیں تو لہٰذا یہ خبر مل جاتی ہیں فلان کا بائی ہیں فلان کا رشتہ دار ہیں تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو کسی کی رشتہ دار نہیں بھی ہیں میرٹ پر ہوئے ہیں چار پانچ یا چھے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے بائی بنتے ہیں تو وہ اپنے حلقے سے آئے ہیں اپنے حلقے کی حسن سرب کر رہے ہیں تو بائی یا کوئی یہ منسٹر ہوا ہے مشیر ہوا ہے انہوں نے ان علاقوں کو ترقی دینے کیلئے اپنا کردار ادا کرنا ہے خان صاحب گوئی لے میں خان صاحب ساری یہ سیاست جانتے ہیں ان کو پتہ ہے آج خواتین کا عالمی دن ہے اور آپ کی پنجاب پہ ایک خاتون خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ تمام خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے خواتین کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارے نظام کے کرتہ درتاؤں کو یہ توفیق دیں کہ ہمارے خواتین جو رول رہے ہیں ہمارے سماجی ایک ایسے نظام میں جہاں ان کو والدین کے جہداد میں حق لینے پہ جو ہیں وہ دہائیوں قانونی جنگ لڑنی پڑتی ہیں آہ گریلی گریلو تشدد ہوا یا ورک پلیس پہ جو ہیں ہیرسمنٹ ہیں تو لہذا خواتین کی ریسپیکٹ اس معاشرے میں یقینی بنانے کے لیے ان کو یکساں روزگار کے مواقع دینے کے لیے ان کو ایک بہتر محفوظ ماحول فرام کرنے کے لیے ایوان کا بھی فرض ہے کہ مزید قوانین بنائیں اور میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ اس قانون سازی میں میں اپنا عملی کردار ادا کروں گا جہاں پہ بھی بچوں اور خواتین کے حقوق کے بھی لائیں گے میرا بڑا پرواکٹیو ریون ہوگا شکریہ موسیقی موسیقی